آج کل ہمارا ایمان کمزور بہت ہو ذرا سر میں درد ہوا تو لوگ کہتے ہیں انہیں بارنو تھائی گلو جھ اس کو کسی نے کچھ کر دیا ہے اس کے اوپر جنات کا سایہ ہے بھوت کا سایہ ہے بیرونی ملک میں ہم گئے کسی پر جنات کا سایہ نہیں معلوم نہیں سب پوری عالم کے جنات یہیں اتر کے آگئے کہ کیا اور بھئی یہاں ہمارے اندر ایسے کونسے کمالات ہیں کہ سب جنات ہمارے لئے پاگل ہو گئے دوسری تکلیف یہ ہے کہ جو بھی عامل آکے بتاتا ہے تو پہلے یہی کہتا ہے تمہارے یہاں دو ڈرزن جنات ہیں میں نے کہا یہ دعوت کے کام کا زمانہ ہے اور اجتماع کی شکلیں ہیں تو اب جناتوں نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ واقعے لئے کسی گھر پہ حملہ ور نہیں ہوں گے وہ دو چار ڈرزن ایک ساتھ ہی جائیں گے ہمارے یہاں ایک ساتھ آمل تھے انہوں نے کہا میرے پاس دو لاکھ جنات تابع ہے میں نے کہا دو لاکھ تو انسان بھی بستے نہیں ہیں تیرے دو لاکھ جنات سے ہم کو کیا فائدہ ہے اور ایک بھی جنات اس میں سے نظر نہیں آتا اور تیرا کام بھی کچھ بنتا ہوا ہم کو نظر نہیں آتا ایک ایسا ہی لے بھاگو قسم کا آدمی تھا جھوپڑے میں رہتا تھا اس کے عقیدت مند بہت ہو گئے اس کے پاس گئے لوگ جا کر کہا حضرت آپ کے مبارک قدم میرے یہاں آ جائے تو میرے یہاں ایک بڑا محل تیار ہو جائے تو آپ آ جائیے اپنے مبارک قدم لے کر اس نے کہا میرے قدم مبارک ہوتے تو جھوپڑا نہیں ہوتا یہاں ہی پہلے تاج محل ہوتا وہ ہمارے ایک دوست واقعہ سناتے تھے کہ ایک صاحب دیکھو بھئی جنات کا انکار نہیں اور جنات جو ہیں کسی کو آتے ہیں اور کسی کے اوپر سوار ہوتے ہیں شرارت کرتے ہیں اس کا بھی انکار نہیں اور ان کا علاج صحیح کرنے والے اللہ والے سچے عامل ان کو بھی ہم ماریں گے لیکن یہ ہے کہ وہ جیب کٹو نہ ہو اس کا مقصد اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچانا ہو تو ہم مانتے ہیں نہ نہیں کہتے اور دیکھو تعویز کا بھی ہم انکار نہیں کرتے تعویز کا ثبوت بھی کتاب و سنت میں مل سکتا ہے کتاب الروقیہ یہ ایک مستقل جو ہے امام بخاری رحمت اللہ لینے کتاب کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کب کونسی بیماری کے لیے دم کیا ہے یہ بھی ثابت عمر ہے اس کا بھی انکار نہیں کر سکتے اور کوئی اللہ والا دیندار آدمی کاغذ پہ کچھ لکھ کے دے دے نقش تو اللہ تعالیٰ اس سے فیض بھی پہنچائیں گے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے لیکن ہر آدمی سچا عامل ہے ہم یہ گیرنٹی نہیں دیتے سو میں سے نینانوی جو ہے وہ گڑ بڑی ہیں ڈوپلیکیشن زیادہ ہے اوریجنل کم چیز آتی ہے وہ ایک عامل تھے ان کو آتا جاتا کچھ نہیں اشٹم پشٹم دو چار چیزیں انہوں نے یاد کر رکھی تھی ان کو مل گیا موقع بیرون ملک جانے کا ان کے دوست کی بیوی جو تھی اس کو جنات آ گیا جنات نے اس کو پریشان کرنا اور تھا بھی واقعی اس کے اوپر جنات کا اثر تھا میں تو کہا کرتا ہوں ہماری زندگیوں میں قرآن کا اثر اور حدیثوں کا اور سنتوں کا اثر ختم ہو گیا تو جنات کا بھی اثر آئے گا اور بھوت کا بھی اور شیطان کا بھی سب کا اثر آئے گا گھر میں قرآن کریم کی تلاوت ہونی چاہیے تو گھر انوار سے بھر جاتا ہے شیخ عبدالعزیز دباغ ایک بہت بڑے گزرگ ہیں وہ عالم نہیں تھے حافظ بھی نہیں تھے لیکن جب کوئی قرآن پڑھتا تھا تو کہہ دیتے تھے کہ اس نے قرآن پڑھا لوگوں نے پوچھا کیسے پتا چلا جواب دیتے تھے کہ جب پڑھتے ہیں کوئی قرآن پڑھنے والے تو ان کے موہ سے آفتاب کی طرح روشنی نکلتی ہے جب کوئی حدیث پڑھتا ہے تو چاند کی طرح روشنی نکلتی ہے تو جب گھر کے اندر قرآن پڑھا جائے گا تو آفتاب کی طرح کرنے پھیل جائیں گی اور یہ جنات بھونٹ سپوری ہے جتنے ہیں سب بھاگ جائیں گے اب وہ گئے وہاں آتا جاتا ان کو جنات کی لائن کا کچھ تھا نہیں کیونکہ ان کو انسانیت کی لائن سے بھی کچھ کم آتا تھا تو جنات کو تو سمجھنا ویسے ہی مشکل ہے اب پہنچے وہ وہاں ان کی بیوی کو پکڑ کے دو آدمی لائے اور سامنے کرسی کے اوپر بٹھایا یہ بھی پہنچے دیکھ کے گبرا گئے بڑی بڑی اس کی آنکھیں ہیں یہاں تک اس نے آستین چڑھائی اور یہ اس سے کچھ پہلے پوچھیں اس سے پہلے وہ عورت نے ان کو پوچھا کہ تو یہاں کیوں آیا ہے اس نے ڈر کے کہا کہ یہ تو میں تیرے کو پوچھنے کا تھا کہ تو اس کے اندر کیوں آیا ہے یہ تو الٹی بات ہوئی کہ تو مجھے پوچھ رہا ہے کہ میں کیوں آیا ہوں دوسرا سوال اس نے کیا کہ کب جاتا ہے کہ یہ بھی سوال مجھے تجھے پوچھنا تھا میں تجھے نکالنے کے لئے آیا ہوں وہ عورت کھڑی ہوئی کہ تو مجھے کیا نکالے گا اس سے پہلے میں تیری روح نکال دوں گی گبرا گیا اور کہا کہ بول جاتا ہے کہ نہیں جاتا اس نے بھی پوچھا کہ اے اندر کے جنات بتا تو جاتا ہے کہ نہیں جاتا تو وہ عورت اور بھی گرم ہو گئی اس سے میں آگئی آستین چڑھائی پڑوس میں ایک دنڈا تھا وہ گھومانا اس نے شروع کیا اور اس کو پوچھا کہ بول تُو جاتا ہے کہ نہیں جاتا اور میں نہیں جاؤں گی تو کیا کرے گا تُو اس نے گبرا کے کہا کہ میں چلا جاتا ہوں تو زیادہ تر بناوٹ ہوتی ہے اللہ کی ذات پہ اعتماد ہونا چاہیے اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہونا چاہیے کرنے والی ذات اللہ کی ہے اس پر بھروسہ ہونا چاہیے آج تو عالم یہ ہوتا ہے کہ ہم بیمار ہوتے ہیں دواء لے بھی رہے ہیں لیکن ہمیں یہ دعا پڑھنے کی توفیق نہیں آتی کہ اللہم شوی یا شافی اے الہ العالمین میں دواء تو لے رہا ہوں لیکن شفا کے دینے والے تو آپ ہیں تو نہ دے تو مجھے شفا کیسے حاصل ہو سکتی ہے کہا علاج کرو بہترین علاج کرو لیکن یقین یہ رکھو کہ دواء ذریعہ ہے شافی اللہ ہے شفا اللہ تعالی دیں گے